اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اپنے مروی کے پودے کی کیسے کی جا سکتی ہے مروی کہلیں یا مروہ کہلیں یہ کی بات ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے کسی بھڑے گملے میں لگائیں اگر زمین میں لگا ہو گئے تو اور بھی بیسٹ ہے اور اگر آپ کا پودہ جس طرح کہ یہ میرا مروی کا پودہ یہ زیادہ ہائٹ میں جا رہا ہے فلاورنگ نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے آپ کے مروی کے پودے کے ساتھ تو آپ جو ہے اس کے پروننگ کر دیں زیادہ اوپر سے یہ یہ اوپر سے تھوڑا سی سے اتنے اسے پینچ کر دیں اسے پینچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب جو ہے یہ سائیڈوں سے نا یہ نوڑ ایریا سے سائیڈ برانچ سے نکلنا شو ہو جائیں گی جتنی سائیڈ برانچ سے نکلیں گی اور پھر اتنی ہی فلاورنگ بھی ہوگی تو اب ہم اسے یہ اس سے بڑے گملے میں شفٹ کرنے لگے ہیں ٹرانسپلانٹ کرنے لگے ہیں تو میں اسے ٹرانسپلانٹ کھا لوں پھر آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے ٹرانسپلانٹ کرنے میں جو ہم مٹی جو ہم نے تیار کیا ہے اس میں ریت ہے ایک حصہ ریت ہے ایک حصہ گوبر ہے اور ایک حصہ مٹی ہے باقی 70% مٹی ہے چلیں میں ٹرانسپلانٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اسے ٹرانسپلانٹ کرنے لگتے ہیں جب یہ اسے ٹرانسپلانٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ گملہ جو ہوتا ہے اسے توڑ لے رہے ہیں اسے گملے کو توڑنا نہیں چاہیے میں آپ کو اسے ٹرانسپلانٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اسے کیسے کرنا ہے یہ ہٹکی ہے یہ روڈ بول سارا باہرہ آ رہا ہے اسے ہی ہم نے اپنا کر کے یہ لگا رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنے اس مروی کے پودے کو اسیے بڑے گملے میں ٹرانسپلانٹ کر لیا اس گملے میں سے نکال کے تو اب اس کی گروہ پہلے سے کچھ بہتر ہو جائے گی یہی بس اس کی کیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور سے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ گوبر کی سڑی بکھار ڈالیا کریں پھر اس طرح اس کی گروہ صحیح رہتی ہے اور جب اس میں بھی یہ روڈ باؤنڈ ہو جائے گی تو تب ہم اس گملے سے بھی اسے نکال کے اور کسی بڑے گملے میں لگا رہے ہیں اور جب ہم اسے پہلا پانی دیں گے تو زیادہ ہی ڈالیں گے اور پھر بعد میں اسے پانی ہم تب ڈالیں گے جب اوپر والی مٹی سوکنا شروع جائے گی اور اسے ہم اگر آپ اسے گرمی کے موسم میں ٹرانسپرانٹ اگر آپ نے اسے کیا تو آپ اسے اس طرح کی جگہ پر رکھیں کہ جدر صبح کے بس تین گھنٹے کی دوپ لگ جائے اور بعد میں شیڈی ایریہ رہے ہیں اور جب ہی اس کی گروہ شروع ہو جائے تو تب آپ اسے کسی بھی جگہ پر آباد میں رکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نویٹو پر کے ساتھ اللہ حافظ